اسلام علیکم ویور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے تین خوبصورت اور بطرین گھر لے کے آئے ہوں اور ان کی پرائز بھی کافی کم ہے اس میں آپ کو گھر جو ہے وہ پندرہ لاکھ کا ملے گا اکیس لاکھ کا بھی ہے اور اس کے بعد پینتیس لاکھ کا بھی ہے آپ ان تینوں گھر کے وزٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ان گھر کو بائے کر سکتے ہو یا نہیں ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی ستماس کے ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ میں آپ بھائیوں کے لیے اس طرح کے خوبصورت گھر لے کے آنے کی کوشش کرتا رہوں گا تو سب سے پہلے جو گھر ہے ہمارے پاس اس کا آپ فرنٹ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے کافی خوبصورت اور بہترین اور یہاں پہ اگر بات کریں انوائرمنٹ کی تو باہر کا محول آپ دیکھ سکتے ہو اس گلی میں ہی آپ کو یہ گھر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم ایک سائٹ سے اور گیٹ کے باہر کا گھر ایریا دیکھیں تو آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھا خوبصورت اور بہترین سوسائیڈی میں یہ گھر تیار کیا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے چھت پہ تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی واش روم دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں کارنل لے رہی ہے کی تو آپ کارنل میں کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو باہر کا محول کچھ اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ یہ اس کا بیڈروم ہے اور اس بیڈروم کے ساتھ ہی آپ کو کچن دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں تو یہ سائٹ پہ آپ کو بنجلی کا سسٹم دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ آر ریڈی پہلے ہی دیکھ چکے ہو کہ یہ واش روم آپ کو چھت میں دی گئی ہے اور ہم بات کرتے ہیں اس گھر کی تو یہ گھر جو ہے وہ تاجپور لور میں آپ کو ملے گا اس میں دو بیڈروم دو بات اور ایک کچن دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر پرائز کی بات کریں تو یہ ملے گا آپ کو تیس لاکھ اور بیس ازار کا انہر کا نمبر ڈسکریپشن میں ہے آپ ان سے بات کر کے گھر کو بائی کر سکتے ہو گھر ہے اس کا فرنٹ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا کافی خوبصورت اور بہترین سٹیلش گھر یہ بنایا گیا ہے اور روڈ کے ساتھ ہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ اگر بات کریں اس کی کچن کی تو کچن آپ کے سامنے ہے اس میں کیبن کا یوز کیا گیا ہے اوپر اور نیچے کافی خوبصورت امریکن کچن بنایا گیا ہے اس کے بعد آپ یہ اس کا ٹی وی لانچ دیکھ سکتے ہو جس پہ والز پہ شیٹ کا یوز کیا گیا ہے اور چھت چھت جوا وہ لائٹنگ بنایا گیا ہے ہم بات کرتے ہیں اس گھر کے روم کی تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہ روم کچھ اس ڈیزین سے دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی چھت بھی دیکھ سکتے ہو بیڈ روم ہے آپ کے ساتھ اور ساتھ ہی آپ کو ایک ٹی وی لانچ دیکھنے کو ملتا ہے ہم بات کرتے ہیں اس ٹی وی لانچ کو اگر آپ اندر سے فرنٹ سے دیکھتے ہو تو یہ آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا والز پہ کافی بہترین شیٹ یوز کی گئی ہے اس کے بعد آپ اس کو سومنے سے بھی دیکھ سکتے ہو کافی بہترین اور خوبصورت یہ گھر تیار کیا گیا ہے یہ اس کا کچن ہے اور کچن کے ایک سائیڈ پہ ہی آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو سٹیر دی گئی ہیں اور سٹیر کے نیچے آپ کو بیٹروم دیا گیا ہے اور اگر باہر کی بات کریں تو اس گھر کے باہر کا ایرگیا آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی خوبصورت اور ڈیزینی گھر یہ تیار کیا گیا ہے یہ گھر ٹوٹلی تین مرلے کا گھر ہے اس میں آپ کو تین بیٹروم تین بات اور جواب ایک کچن دیکھنے کو ملتا ہے یہ گھر اگر بات کرتے ہیں تو شداب کارٹن میں آپ کو ملے گا اور پرائس کی اگر بات کریں تو یہ ملے گا آپ کو پینتیس لاگ کا تیسرا جو گھر ہے اس کا فرنٹ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہو یہ گھر جو والکر روٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے کافی اچھا اور بہترین اور ساتھ بات کرتے ہیں باہر کا آپ جیسے گھر میں ہی نے ہوتے ہو تو یہاں پہ آپ کو سٹیر دی گئی ہیں سٹیر کے نیچے آپ کو کچن دیکھنے کو ملتا ہے اور کچن کے ساتھ ہی آپ کو بیٹروم دیا گیا ہے یہ اگر بیٹروم آپ اندر سے دیکھتے ہو تو آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ بھی والز پہ شیٹ کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے چھت جو کہ کافی خوبصورت اور بہترین بنایا گیا ہے اور ساتھ اگر ہم بات کریں مین گیٹ سے آپ جیسے ہی نے ہوتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ایک روم دیکھنے کو ملتا ہے ہم بات کرتے ہیں اگر کچن کی تو یہ دیکھ سکتے ہو کچن سٹیر کے نیچے بنایا گیا ہے کافی خوبصورت اور بہترین اس میں کیبن کا یوز نہیں کیا گیا بلکل سمپل سا کچن بنایا گیا ہے اس کے بعد کچن کے ساتھ ہی آپ کو ایک واش روم بھی دیکھنے کو ملتی ہے ہم بات کرتے ہیں اس گھر کی سٹیر کی تو یہ سٹیر آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی مدد سے آپ نے چھت میں انٹر ہونا ہے اور بات کرتے ہیں اگر چھت کی تو چھت پہ آپ کو ایک روم دیا گیا ہے جو یوز ہے جس کو یوز نہیں کیا جا رہا اگر چھت پہ آپ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو باہر کا محول کچھ اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے چھت کا جو روم ہے ابھی فیلال تیار نہیں کیا گیا ہم اگر بیڈروم دوسرے کی بات کریں تو وہ بیڈروم آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے وال سیمپل بنائے گی ہیں نیچے فرش پی جوہا وہ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے ہم بات کرتے ہیں اس گھر کی کچن کی تو کچن اور سٹیر آپ کے سامنے ہیں اور مین گیڈ بھی اندر سے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس گھر کی جوہا پرائس کی تو یہ گھر جوہا وہ ٹوٹلی دو مرلے میں بنایا گیا ہے اور گرین ٹاؤن میں آپ کو ملے گا اس میں آپ کو دو بیٹروم ایک بات اور ایک کچن بیکنے کو ملتا ہے پرائس کی بات کریں تو سترہ لاکھ پچاس ہزار ہیں انہوں کا نمبر ڈسکرپشن میں ہے آپ ان سے بات کر کے گھر کو بائی کر سکتے ہو ملتے ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک بھائی اللہ حافظ